دکے پی ڈی پی کا اپنا ایجنڈا ہے اور اگر ہم چلتے ہیں تو ہم اپنے ایجنڈے پر چلتے ہیں ہمارا جو موقف ہے اور جو پروگرامز ہیں اس پر ہمیں کسی کی مداخلت کوئی کیا کہے کوئی کیا نہ کہے نہ کسی کے کہنے سے نہ کسی کے نہ کہنے سے کوئی فرق پڑے گا ہمارا اپنا ایک سٹینڈ ہے اس سٹینڈ کو اس سٹینڈ کو لے کے ہم چلتے ہیں میں یہ کہہ دوں گا کہ اس سرکھار کی لیڈرشپ جو ہے وہ محترمہ مہبواج جی کے پاس ہے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مہبواج جی کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے اور ہماری پارٹی اور ہماری پارٹی کے لیڈرشپ جیسے آپ نے کل بھی سنا کہ کل ہماری پارٹی کی میٹنگ تھی لیچ جیسے پارٹی اور ہمارے سینئر لیڈرز پارٹی کے تھے اس کے شامل تھے پر بھی ہم نے اسی چیز کا یاد آ کیا کیوں جو ہمارے پروگرامز ہیں جو ہمارا جو جو وے آف ایکشن ہے اس پر ہم ڈیویٹ نہیں کریں گے ہم نے کل بھی یہ کہہ دیا کہ جو اجنڈہ فیلینس ہمارا دو پارٹی کے بیچ میں ہوا ہے جس بنیاد پر یہ سرکار چل رہی ہیں ہم نے یہ کہا کہ اس اجنڈہ پر ہمیں فوکس کرنا ہے اس اجنڈے کو لے کے ہمیں چلنا ہے اور اس میں امپورٹنٹ ہے ایک یہ بھی مد ہے کہ ٹاکس کرنے ہمیں جب تک نہ ہندوستان اور پاکستان کے ترمیان باتشیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ باتشیت کا سلسلہ شروع نہ کیا جائے گا تب تک ہمارا پروگرام جو ہے وہ ادھو رہا ہے ڈیولپمنٹ ایک سائٹ ڈیولپمنٹ بھی ہماری چل رہی ہیں لیکن ان چیزوں پر بھی ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں لہذا کوئی کیا کہے کوئی خرید کہے کوئی خرید سے آگے بھی ہمیں کہہ دے تو اس سے ہمیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہمارا اپنا پروگرام ہے کوئی کیا اس پروگرام کو کہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا دیکھیں پورے ملک نے اس کو مسترد کیا ہے آج پورا ہندوستان اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو بٹھوارہ کیا جا رہا ہے اور اس سے سیاست کا سیاست اور فائدہ دیا جا رہا ہے آج پورے ہندوستان نے یہ دکھا دیا کہ اس نظریے کو وہاں سب لوگ مل کر مسترد کرتے ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر کانگرس اب اس سٹیج پر اس کے باوجود بھی کہ پورے ملک نے پورے ہندوستان نے اس کو مسترد کیا اور اب اس کو وہ اکسانا چاہیں گے اس میں وہ گز جانا چاہیں گے افسوس کی بات ہے